اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا نام ہے عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل پر دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے سوالے سے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اورگینک فرٹیلائزر کیا ہے اور پودوں کو کس طرح دیا جاتا ہے اور بات کروں گا اورگینک فرٹیلائزر کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں تو دوستو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اورگینک فرٹیلائزر ہوتا کیا ہے یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور کتنی قسم کا ہوتا ہے نیچرل چیزوں کا جو ویسٹ ہوتا ہے جب اس ویسٹ کو ڈی کمپوز کیا جاتا ہے مٹی میں تو جب وہ پورے طریقے سے ڈی کمپوز ہو جاتا ہے تو آپ کا اورگینک فرٹیلائزر تیار ہو جاتا ہے اورگینک فرٹیلائزر کو تیار کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے گائے کا گوبر ہے اس کے بعد درختوں کے پتے آتے ہیں اس کے بعد آپ کا کچن کا ویسٹ آتا ہے دوستو اورگینک اور قدرتی جو فرٹیلائزر ہے اس کی میجر تین قسمیں ہیں سب سے پہلے کاؤڈنگ کمپوزٹ اس کے بعد لیف کمپوزٹ اور اس کے بعد ورمی کمپوزٹ دوستو کاؤڈنگ کمپوزٹ جو ہے اس کو تیار کرنے کے لیے گائے کا گوبر جو ہے وہ زمین کے نیچے دو سے تین مہینے کے لیے دبا دیا جاتا ہے اورگینک فرٹیلائزر کی دوسری قسم جو کہ دوستو ورمی کمپوزٹ کہلاتی ہے ورمی کمپوز کو تیار کرنے کے لیے آپ کے کچن کا جو بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ جو خاد بنانے والے کیڑے جن کو ہم کینچوے کہتے ہیں کینچووں کو کھلایا جاتا ہے کینچوے جو ہیں وہ اس کچن ویسٹ کو کھاتے ہیں اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں اور تقریباً چالیس دن کے بعد ورمی کمپوز تیار ہو جاتی ہے اورگینک فرٹیلائزر کی تیسری قسم جو کہ لیف کمپوز ہے اس کو تیار کرنے کے لیے درختوں کے جو بھی گرے ہوئے پتے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اکٹھا کرنے کے بعد ان پتوں کو دھائی سے تین مہینے کے لیے مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے مٹی اس کو ڈی کمپوز کرتی ہے اور دھائی سے تین مہینے بعد لیف کمپوز جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے انہوں ہی قسم کے جو اورگینک فرٹیلائزر ہیں پودوں کے لیے بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں پودے کی غزائی ضرورت کو اچھے سے پورا کرتے ہیں سو فیصد نیچرل ہوتے ہیں اور ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اورگینک فرٹیلائزر کیا ہوتا ہے کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں میرے پاس اس وقت جو اورگینک فرٹیلائزر ہے دوستو یہ لیف کمپوزٹ ہے یعنی گلے سڑے پتوں کی خاد ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس فرٹیلائزر کو پودے کو کس طرح دینا ہے اور آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصان ہیں یہ میرے پاس ایک مرچ کا پودا ہے جو کہ بارہ انچ کے مٹی کے گملے میں لگا ہوا ہے اس مرچ کے پودے کی جو ایج ہے اس وقت یہ تقریباً ایک مہینے کا ہے اس مرچ کے پودے کی گروت بلکل رکھ سی گئی ہے تو اس کی گروت کو بہتر بنانے کے لیے میں اس کو دوں گا لیف کمپوزٹ دوستو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جون کا مہینہ چل رہا ہے اور گرمی کی شدہ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے تو دوستو گملے میں جو پودے لگے ہوئے ہیں ان گملوں کو بار بار پانی دینا پڑتا ہے گملوں کو جب بار بار پانی دیا جاتا ہے اور جب وہ پانی ڈرائے ہوتا ہے تو ڈرائے ہونے کے بعد گملے کے جو اوپر والی مٹی ہے وہ بہت ہی سخت ہو جاتی ہے اس کے اوپر ایک سخت سی لیئر بن جاتی ہے چاہے آپ گملے میں نرم سے نرم مٹی استعمال کر لیں بار بار پانی دیں گے بار بار پانی خوشک ہوگا تو مٹی کی اوپر والی سطح جو ہے وہ سخت ہو جائے گی اس کے اوپر ایک لیئر سی بن جائے گی تو گملے میں لیف کمپوس ڈالنے سے پہلے ہم مٹی کو اچھے طریقے سے گوڑی کر کے نرم کریں گے تاکہ اوپر جو ایک سخت لیئر بن گئی ہے اور جو مٹی سخت ہو گئی ہے وہ تھوڑی نرم ہو جائے اگر آپ اسی طرح سخت مٹی کی جو لیئر ہے اس کے اوپر لیف کمپوس ڈال دیں گے تو اس کا پودے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیف کمپوس کی جو غزائیت ہوگی جو اس میں غزائی اجزاء ہوں گے وہ اوپر والی سطح پر ہی اٹک جائیں گے نیچے تک جڑوں تک نہیں پہنچیں گے اس لیے کھار ڈالنے سے پہلے گملے کی مٹی کو گوڑی کر کے نرم کرنا بہت ضروری ہے تو دوستو گملے کی گوڑی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور گوڑی کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے گملے کے جو کنارے ہیں وہاں سے آپ نے مٹی کو نرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سینٹر کی طرف آنا ہے مٹی کی گوڑی کرتے وقت اور مٹی کو نرم کرتے وقت دوستو آپ نے ایک بات کا خیال لکھنا ہے کہ جہاں سے پودہ زمین کے ساتھ جڑ رہا ہے وہاں سے آپ نے مٹی کو بلکل ہلکے ہاتھ سے نرم کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ مٹی نرم کرتے وقت گوڑی کرتے وقت پودے کی کوئی جڑ کو کاٹ دیں اور دوستو مٹی جو آپ نے نرم کرنی ہے مٹی کی جو گوڑی کرنی ہے وہ آپ نے ایک انچ سے زیادہ نہیں کرنی تو دوستو گملے کی جو ہماری گوڈی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اوپر سخت لیر ہونے کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے مٹی کتنی نرم نکلی ہے دوستو مٹی کو نرم کرنے کے بعد اب آپ اس میں جو بھی کھار ڈالیں گے اس کی قضائیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے پورے گملے میں نیچے کی طرف جائے گی اور جڑوں کو اچھے طریقے سے ملے گی لیف کمپوس کو گملے میں ڈالنا شروع کرتے ہیں دوستو سمپلی آپ نے لیف کمپوس کو لینا ہے اور گملے کی جو اوپر والی مٹی آپ نے نرم کی ہے اس پر لیف کمپوس آپ نے چھڑک دینی ہے چھڑکاؤ کر دینا ہے ایک وقت میں آپ ایک گملے کو سو سے ڈیٹھ سو گرام لیف کمپوس دے سکتے ہیں یہ آپ کے گملے کے لیے کافی ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ لیف کمپوس جو ہمارے پاس اورگینک فرٹیلائزر ہے اس کے فائدے کیا ہیں دوستو لیف کمپوس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ 100% نیچرل ہے اورگینک ہے یہ کسی بھی قسم کے کیمیکل سے پاک ہے لیف کمپوس کا دوسرا فائدہ دوستو یہ ہے کہ یہ مٹی میں شامل ہو کہ مٹی کو نرم اور بربورہ رکھتی ہے مٹی کی ساخت کو بہتر بناتی ہے تاکہ پودے کی جو جڑے ہیں وہ آسانی کے ساتھ مٹی میں پھیل سکیں لیف کمپوس کا تیسرا فائدہ مٹی کے جو پی ایچ بیلنس ہے جو پی ایچ لیول ہے اس کو بیلنس کرتی ہے اس کو بڑھنے نہیں دیتی اور دوستو لیف کمپوس کا چوتھا فائدہ کہ یہ مٹی کا جو اوورال سٹرکچر ہوتا ہے اس کو بہتر بناتی ہے مٹی میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے اس کی وجہ سے گملے میں جو مٹی ہے اس میں پھر نمی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے اور دوستو لاسٹ میں لیف کمپوس مٹی میں شامل ہو کر پودے کی جڑوں کو جتنی بھی گزائی جزا کی ضرورت ہوتی ہے تمام گزائی جزا پودے کی جڑوں کو فراہم کرتی ہے تو دوستو یہ تو ہو گئے اورگینک فرٹیلائزر کے فائدے جو میں نے آپ کو بتا دیئے اب جو اس کے نقصان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ سن کر ضرور حیرانی ہوگی کہ اورگینک فرٹیلائزر کا پودے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے سوائے ایک چیز کے کہ جو اورگینک فرٹیلائزر ہے یہ مٹی میں بہت ہی سلو ریلیزنگ ہوتا ہے اور مٹی میں اپنے جو گزائی اجزا ہے وہ سلو سلو ریلیز کرتا ہے تو گزائی اجزا سلو ریلیز کرنے کی صورت میں جس بھی پودے کو آپ نے اورگینک فرٹیلائزر دیا ہے اس کو انسٹنٹ انرجی جو ہے وہ نہیں ملے گی بلکہ جیسے جیسے اورگینک فرٹیلائزر مٹی میں اپنے گزائی اجزا ریلیز کرتا رہے گا تو پودے کی جڑوں کو جو ہے وہ دیر پا انرجی ملتی رہے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ اورگینک فرٹیلائزر کے حوالے سے جتنی زیادہ معلومات آپ کو دے سکوں وہ میں نے دے دی ہے اب آپ بھی میرے دوست جلدی جلدی سے تھوڑی سی کوشش کر کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بھی اگر میرے کوئی بھی دوست اورگینک فرٹیلائزر کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بلا جی جی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو یا ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی نیا سکھنے کو ملا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس سے بھی جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو آپ سب سے لوں گا اجازت آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ